میں نے ککر میں سامبر بنانے کیلئے ڈال بھی کوئے ساتھ میں اس گرم ککر پہ ایملی بھی رکھ دی یہ چھوٹے چھوٹے چک سے جو آپ کی بہت کام آنے والے ہیں اس سے آپ کا کام بھی کٹا پٹ ہوئے گا آپ رات کو بھی ڈال بھی کو سکتے ہیں پکلی کے لیے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے مٹکہ دویا ہے اس مٹکی کو دھونے اچھے سے سوڈا اور نمک ڈال کے دھونے لیجے اس سے دھونے سے آپ کا مٹکہ بہت ساف ہو جائے گا آج کل نپٹی کا پانی پینا بہت ہی چل رہی ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کیا سمجھ چل رہا ہے مٹکہ رکھنے والی جگہ ایک دن ساف ستری ہونی چاہیے اس کو اچھے سے رگڑ کے میں نے ساکھ لیا ہے اس کے اندر میں آروں کا پانی دالوں گی آروں کے اندر کبھی کبھی چینکیں آ جاتی ہیں لال کلر کی کال کلر کی کوئی چانور کہیں سے بھی انٹر کر سکتا ہے اس کے لیے آروں کے اوپر آپ نل کے اوپر ایک جالی لگائیے اور ایک ساف سترہ ہے ان کی مٹکہ دھونے کے لیے رکھیں واپس اس کو دھو گے ہاتھوں ہاتھ سکھا لیجے مٹکے میں آپ کبھی ہاتھ نہ ڈالیں گے دنگے والا لوٹا ہے اس کے اندر آپ ایک سلور کوئن جرور رکھیں جو ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ تاملے کا کوئن بھی رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے اندر بہت طاقت آئے گی کبھی کبھی رات بھر مٹکہ سکھنے دیجئے کم سے کم دس پندرہ دن میں ایک بار اچھے سے رائی ہو جائے پھر اس کو پانی سے بھریے میرے مٹکہ رائی ہو گیا ہے میں نے اس کو گوش کر کے واپس پانی اس میں ڈال رہی ہے بچوں کو بھی یہی پانی پھلائیے آپ اس کو پیدی ایس لیچائک کرتے رہیے آپ رات بھر تاملے کی لوٹے میں پانی رکھ سکتے ہیں اور اس کو پانی کو آپ داریت مٹکے میں ڈال دیجئے بھر تاملے آپ کے پینے میں کہاں آ جائے گا پندرہ دن پر کریں اس سے بہت ساری بیماری دون لیتی ہیں آپ چاہیے تو اس میں رات بھر دوسی اور لانگی گوکے بھی پلا سکتے ہیں بچوں کو سر بھی کانس کی کام میں آرام آ جائے گا یا آپ پرندے پیر گھنس مٹکے کے پاس دیا کرنا چھئے اس میں کپور اگر گھرگتی جرور چھلائیں چھئے جسے لیے ایک مصر میں درگیتان ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے